دیکھئے بیاغ سبق بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے مندوب کے بارے میں پڑا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عرب جو ہیں مندوب کے بارے میں بھی مندوب کے لیے بھی سیغہ ندہ استعمال کرتے ہیں اور مندوب کے لیے ندہ کے سیغوں میں سے صرف یا کو استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ عربی زبان کے اندر مندوب اس میت کو کہتے ہیں جس پر رویا جائے اور اس کی خوبیوں کو شمار کیا جائے تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ اس کی موت جو ہے وہ ایک عمر عظیم ہے تاکہ وہ رونے والوں کو معذور سمجھیں اس رونے کے اندر اور اس گریہ و فغان کے اندر بھئی اور استلاح نح کے اندر مندوب جو ہے وہ متفجع علیہ بی یا او وا وہ جس پر دردمند ہوا جائے یا یا وا کے ساتھ بھئی یا یا وا کے ساتھ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ جس پر دردمند ہوا جائے اور اظہار غم کیا جائے وہ دو طرح ہو سکتا ہے کبھی ایک چیز کے وجود پر دردمند ہوا جاتا ہے اور اظہار غم کیا جاتا ہے اور کبھی ایک چیز کے عدم پر جو ہے اظہار غم کیا جاتا ہے تو یہاں پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ بھئی وہ جو متفجع علیہ ہے عدمن یعنی جس کے نہ ہونے پر اظہار غم کیا جا رہا ہے وہ تو اس تعریف میں داخل ہے اور وہ متفجع علیہ جو وجودن ہے یعنی جس کے ہونے پر اظہار غم کیا جائے وہ تو اس تعریف کے اندر داخل نہیں بھئی وجہ یہ کہ متفجع علیہ عدمن جو ہے اس کے لئے عرب جو ہے متفجع علیہ کا لفظ بولتے ہیں یعنی تفجع کے ساتھ علیہ صلح استعمال کرتے ہیں اور وہ جو متفجع علیہ وجودن ہے اس کے لئے علیہ صلح نہیں استعمال کرتے بلکہ من استعمال کرتے ہیں تو وہ تو متفجع منہ ہوا بھئی وہ تو متفجع علیہ وجودن جو ہے وہ تو متفجع منہ ہوا ہے اور یہاں تعریف کس کی کی متفجع علیہ کی تعریف کی تو اس میں متفجع علیہ وجودن شامل نہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں تو صاحب جامی نے جواب دیا تھا کہ بھئی یہ تعریف دونوں قسموں کو شامل ہے اور یہ علیہ جو ہے یہ بمانے لام کے ہے بھئی یہ تفجع کا صلح نہیں ہے بلکہ یہ بمانے لام کے ہے بھئی اور وہ لام جو اجلیہ ہوتا ہے جو علت اور سبب بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو متفجع علی کس معنی میں ہوا متفجع لہو کے معنی میں ہوا یعنی وہ جس کی وجہ سے دردمند ہوا جائے اب یہ دونوں کو شامل ہوا کیونکہ دونوں کی وجہ سے انسان دردمند ہوتا ہے اور دکھی ہوتا ہے کبھی ایک چیز کے ہونے پر اس کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے اور کبھی ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے اور پھر اس میں بتلایا تھا کہ مندوب جو ہے وہ خاص ہے وا کے ساتھ یعنی وا کے ذریعے مندوب وا کے ذریعے مندوب جو ہے ممتاز ہوتا ہے منادہ سے کیونکہ منادہ کے لیے وا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا لیکن مندوب کے لیے وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں عبارت آئی تھی وَخْتُسَّ بِي وَا اور مندوب خاص ہے کس کے ساتھ وَا کے ساتھ تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ اُخْتُسَّ کا سیلہ جب با آئے تو وہ تو مقصورن علیہ پر داخل ہوتی ہے تو لہذا وَخْتُسَّ بِي الْمَنْدُوبُ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کیونکہ وَا کو بند کیا گیا ہے وَا خاص ہے کس کے ساتھ مندوب کے ساتھ مندوب نہیں خاص وَا کے ساتھ کیونکہ مندوب کے لیے تو یابی استعمال ہوتی ہے ہاں وَا خاص ہے کس کے ساتھ مندوب کے ساتھ تو وَا ہے مقصور بھئی جس کو بند کیا گیا ہے اور کس کے ساتھ خاص ہے مندوب کے ساتھ تو مندوب ہوا مقصورن علیہ جس پر اس کو بند کیا گیا ہے جس کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے تو وَا ہے مقصور اور مندوب ہے مقصورن علیہ اور یہ اُخْتُسَّ کا سیلہ جب با آئے تو یہ کس پر داخل ہوتی ہے مقصورن علیہ پر اور یہاں پر تو یہ مقصور پر داخل ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر اختصہ فیل آیا اس کے اندر تزمین ہے تزمین اسے کہتے ہیں کہ ایک فیل کے اندر دوسرے فیل کا معنی ملہوز ہو بھئی اور جس پر آگے آنے والا سیلہ جو ہے یعنی حرف جر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بھئی اور امتازہ یا امتاز امتیازن اس کا سیلہ با آتا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کی پھر شرعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے شارحین جہاں تزمین ہو اس کی شرعہ وہ کس طرح کرتے ہیں یا تو عطف کے ساتھ کرتے ہیں اختصہ ومتازہ بیوہ وختصہ ومتازہ بیوہ تو خاص ہے مندوب اور منتاز ہے واقعی وجہ سے دیکھو اب عبارت بہترین من گئی تو ایک صورت یہ ہے کہ تزمین کی تشریح جو ہے عطف کے ساتھ کی جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو تزمین ہے اس کی شرعہ کرتے ہوئے وہ جو دوسرا فعل ہے اس کو حال بنا کر آگے ذکر کر دیا جائے جیسے یہاں پر انہوں نے اس کو حال بنایا وَقْتُسَّ الْمَنْدُوبُ بِوَا مُمْتَازًا بِهِ دیکھا یہ وہ دوسرا فعل ہے اور حال جو ہے اس کا حمل ہوتا ہے ذو الحال پر تو لہذا اس لئے اس میں فائل یا اس میں مفعول اس سے بنا لیا جاتا ہے اور پھر حال بنا لیتے ہیں اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ مندوب کا حکم جو ہے معرب اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے یعنی جس طرح منادہ مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے اسی طرح مندوب بھی ایسا ہو تو وہ مبنی ہوگا اور جس طرح منادہ جو ہے وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو مندوب بھی اگر ایسا ہو تو وہ منصوب ہوگا اور جو نکرہ غیر معینہ ہے وہ منادہ تو بنتا ہے لیکن وہ مندوب نہیں بنتا اس لئے کیونکہ جس پر رویا جائے اور اظہار غم کیا جائے وہ کوئی معلوم ہونا چاہیے غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ معروف ہونا چاہیے جس کی معرفت ہو جس کو جانتے ہوں لوگ بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مندوب کے آخر میں علف کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اگر التباس کا خطرہ ہو تو پھر مندوب کے آخر میں جو حرکت ہے مندوب کے آخر میں جو حرکت ہے اس کے موافق حرف مدہ کو بڑھانا بھی جائز ہے جیسے وَا غُلَامَكِ یہاں پر یا بڑھائیں گے وَا غُلَامَكِ اور وَا غُلَامَكُم اس کے اندر وَا بڑھائیں گے وَا غُلَامَكُمُ کیونکہ اگر وَا یا یہاں نہیں بڑھائیں گے تو پھر مندوب کا التباس لازم آئے گا غیر مندوب کے ساتھ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اس مندوب کے آخر میں وقف کی حالت میں ہاں کا بڑھانا بھی جائز ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ مندوب جو ہے وہ صرف وہی اسم ہوگا وہی شخص ہوگا جو معروف ہو بھئی مندوب وہی اسم ہو سکتا ہے جو معروف ہو لہذا وَا رَجُلَاہ نہیں کہہ سکتے یعنی نکرہ غیر معین مندوب نہیں ہو سکتا بھئی اور پھر اس کے بعد اختلاف ذکر کیا تھا جمہور کا یونس نحوی رحمہ اللہ کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ مندوب کی صفت کے آخر میں بھی علف کو بڑھانا جائز ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں مندوب کی آخر میں تولف بڑھا سکتے ہیں اس کی صفت کے آخر میں نہیں بڑھا سکتے ہیں ہاں اگر مندوب مضاف ہے تو پھر جو مضاف علے ہے اس کے آخر میں علف بڑھا سکتے ہیں کیونکہ مضاف اور مضاف علے کے درمیان بڑا شدید اتصال ہوتا ہے مضاف کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ مضاف علے کو نہیں ملائیں گے تو یہ مضاف علے اس کے لئے جز کی طرح ہوا لہٰذا آخر میں علف بڑھا سکتے ہیں تو یا امیر المؤمنینہ یوں کہہ سکتے ہیں اس طرح ندوبت کر سکتے ہیں جبکہ صفت صفت کا اتصال موصوف کے ساتھ اتنا شدید نہیں ہوتا صفت یعنی موصوف کے معنی کو پورا نہیں کرتی موصوف کا معنی تو پہلے ہی پورا ہو چکا ہے آگے صفت آ کر اس میں تخصیص پیدا کرتی ہے یا اس کی توضیح کرتی ہے جبکہ یونو سے نحوی کہتے ہیں کہ اگرچہ موصوف صفت میں لفظوں کے اتبار سے لفظوں کے اتبار سے اتصال اتنا شدید نہیں لیکن معنی کے اتبار سے اتصال شدید ہے اس لیے کیونکہ موصوف اور صفت دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے زیدنی تاجر جو زید ہے وہی تاجر ہے تو ان دونوں میں معنی کے اتبار سے اتصال شدید ہے جبکہ مضاف اور مضافلے ان میں معنی کے اتبار سے اتصال اس طرح نہیں ہے اس لیے کیونکہ مضاف کی ذات الگ ہوتی ہے اور مضافلے کی ذات الگ ہوتی ہے اور نیز وہ عربوں سے سما کو بھی ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے ایک فصح عرب کو یہ کہتے ہوئے سنا واجمجمتی شامیتیناہ تو اس کے اندر دیکھو جو علف بڑھایا گیا وہ مندوب کی صفت کے آخر میں بڑھایا گیا پیالے ٹوٹ گئے ہیں نا اب وہ پیالوں کو پکار تو نہیں رہا ان پر اظہار غم کر رہا ہے ان کے ٹوٹنے پر بھئی ان کے نہ ہونے پر بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ حرف نیدہ کا حضف بھی جائز ہے یا زیدو سے آپ یا کو حضف بھی کر سکتے ہیں اور صرف زیدو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت ہوگا جس وقت قرینہ موجود ہو اور البتہ وہ اسم جس کے ساتھ حرف نیدہ ملا ہوا ہے اور آپ اسے حضف کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں جنس نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ جو نیدہ سے پہلے نکیرہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے اور نیز اس میں اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نیز مندوب اور مستغاس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی جو معارفہ ہیں ان سے حرف نیدہ کا حضف کرنا جائز ہے جیسے علم ہو گیا جیسے قرآن میں ہے یوسف عارض عن حضا یوسف علیہ السلام کو نیدہ دی گئی اور یا حرف نیدہ کو حضف کر لیا گیا اور اسی طرح ایو ہے اس سے بھی حرف نیدہ کو حضف کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایو کی صفت آگے کوئی معرف باللام آئے جیسے یا ایوہ الرجلو دیکھو ایو کی صفت کیا آئی الرجلو آئی تو لہذا یا کا حضف کرنا جائز ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایوہ الرجلو یا اگر ایو کی صفت معرف باللام نہیں ہے تو پھر ایو کی صفت کوئی ایسا لفظ ہو کہ پھر اس کی صفت آگے کیا ہو معرف باللام ہو جیسے یا ایوہ ذر رجلو ایوہ موصوف اور یہ ذا اس کی صفت ہے اور یہ ذا خود موصوف ہو رہا ہے کس کے ساتھ معرف باللام کے ساتھ تو اس صورت میں بھی حرف نیدہ حضف کر سکتے ہیں اور ایوہ ذر رجل کہہ سکتے ہیں تو حاصل کلام کیا کہ ایو سے حرف نیدہ حضف کر سکتے ہیں بشرتے کہ ایوہ کی صفت معرف باللام ہو یا ایوہ خود موصوف ہو رہا ہو ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ صفت موصوف ہو رہی ہے معرف باللام کے ساتھ اور اسی طرح اگر کوئی اسم معرفہ کی طرح مضاف ہو تو اس سے بھی حرف نیدہ حضف کر سکتے ہیں اسمہِ موصولہ جو ہیں ان سے بھی حرف نیدہ کو حضف کر سکتے ہیں جبکہ ضمیریں 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 ان کو تو نیدہ شاز ہے بھئی تو جب ضمیروں کو نیدہ شاز ہے تو ان سے حرف نیدہ کو حضف کرنا تو بطریق اولا شاز ہوگا اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ بعض جگہوں کے اندر حرف نیدہ کو اس میں جن سے حضف کیا گیا ہے جیسے اصبح لیلو اصل میں کیا تھا اصبح یا لیلو اور اسی طرح افتدی مخنوق اصل میں کیا ہے افتدی یا مخنوق اور اطرق کرا اصل میں کیا ہے اطرق یا کرا تو یہاں اس میں جن سے یا کو حضف کیا گیا ہے اور یہ سب شاز ہیں بھئی یہ سب شاز ہیں بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ کبھی کبھار منادہ کو بھی حضف کر لیا جاتا ہے جس وقت کوئی قرینہ موجود ہو جیسے ایک قیرات میں اس طرح ہے یہ یا حرف نیدہ ہے اور منادہ قومی یہاں پر محضوف ہے اَلَا يَا قَوْمِسْ جُدُو اے میری قوم والو سجدہ کرو تو یہ قومی یہ قوم منادہ جو ہے اس کو حضف کر لیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے آئیے بھئی آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی اب یہ تیسرا مقام بیان کرنے لگے ہیں جہاں مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے یہ بحث بھول گئے ہوں گے آپ بھئی بحث چل رہی تھی منصوبات کی اور منصوبات میں مفعول بھی کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ عامل جو مفعول بھی کو نصب دینے والا ہے اس کو کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف کبھی جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوباً جوازن مفعول بھی کے فیل کو حضف کریں گے جہاں قرینہ موجود ہو جس جگہ قرینہ موجود ہو وہاں حضف جائز ہے اور یہ جو مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب جو ہے صاحب کافیہ نے بتلایا تھا وہ چار جگہیں ہیں اور صاحب جامی نے پھر بتلایا تھا کہ چار جگہیں ہی نہیں ہیں یہ چار کا عدد حصر کے لیے نہیں ہیں بلکہ جگہیں اور بھی ہیں لیکن ان چار کے اندر چونکہ بحثیں زیادہ ہیں اس لئے ان چار کو بالخصوص ذکر کیا صاحب کافیہ نے اور وہ چار جگہیں جہاں مفعول بھی کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے توجہ ہے مفعول بھی کو نصب دینے والے فیل کو حضف کرنا واجب ہے وہ چار جگہیں ہیں پہلی جگہ سیماعی ہے تو پہلی جگہ سیماعی تھی اور تین جگہیں قیاسی تھی سیماعی مثالیں ذکر کی تھی یہ خیراً منصوب ہے اور اس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے اور اسی طرح تو ان کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے اور قانون کیا ہے بتلایا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے یہ سیماع پر موقوف ہے یہ حرموں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے تو جب یہ سیماعی ہے قیاسی ہے ہی نہیں تو آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے مزید مثالیں نہیں تیار کر سکتے کہ جن کے اندر فیل کا حضف واجب ہو اس لئے کیونکہ قانون ہی نہیں ہم نے بہت غور کیا لیکن کوئی قانون سمجھ میں نہیں آیا تو یہ سیماعی ہیں اور تین جگہ ہیں جہاں مفہول بھی کہ عامل فیل کو حضف کرنا واجب ہے جو واجب ہے اور قیاسی ہے واجب چار جگہیں ہیں ایک سیماعی ہے اور تین قیاسی تو دوسری جگہ جو ذکر کی تھی جہاں فیل کو حضف کرنا واجب ہے وہ منادہ تھا یا زیدو یہ اصل میں کیا ہے تقدیر عبارت کیا ہے ادعو زیدن تو یہ ادعو کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ یا حرف ندہ اس کا قائم مقام آ گیا تو مفہول بھی کہ عامل فیل کو حضف کرنا واجب کتنی جگہ ہیں چار پہلی جگہ سیماعی دوسری منادہ اب یہ تیسری جگہ آ گئی تو کہتے ہیں تیسری جگہ ان چار جگہوں میں سے جن کے اندر واجب ہے حضف کرنا وہ جو نصب دینے والا ہے مفہول بھی کو تو تیسری جگہ ان جگہوں میں سے جو ہے مَا اَيْ مَفْعُولٌ بِهِ وہ مفعول بھی ہی ہے اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ کہ مقدر کیا جائے اس کے عامل کو عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ تَفْصِیرِ کی شرط پر بھئی تو یہ تیسری جگہ آ گئی بات سمجھ میں آ گئی بہلے ذرا مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں اَسْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ تیسری جگہ جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے کہ مقدر کیا جائے اس کے عامل کو اس کے عامل کو وہ جو اس کو نصب دینے والا ہے اس عامل کو مقدر کر لیا جائے عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرِ کس شرط پر تفسیر کی شرط پر یعنی اس شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہو آگے دیکھئے وَهُوَ كُلُّس مِن بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهُ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِزَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَا اَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَاصَبَهُ جی یہ ایک دو مثالیں ذرا اپنے سامنے لکھئے بھئی پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ علی شریعت تی تفسیر کی سے کہتے ہیں بھئی مشکل بحث ہے مثالوں کو سمجھ لوگے تو پھر عبارت کا سمجھنا آسان ہے بھئی لکھئے بھئی پہلی مثال بھئی زیدن زاربتو ہو زیدن زاربتو ہو دوسری مثال لکھئے الگ سطر میں زیدن زاربتو غلامہ زیدن زاربتو غلامہ لکھ لیا بھئی یہ دیکھئے دونوں مثالوں کے شروع میں زیدن منصوب آ رہا ہے یہ ہے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ علی شریعت تی تفسیر یعنی وہ مفعول بھی جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا یعنی جس کے عامل محزوف ہے علی شریعت تی تفسیر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے توجہ ہے تو یہ دونوں مثالوں کے اندر یہ جو زیدن منصوب ہے یہ ہے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ علی شریعت تی تفسیر بھئی بھئی دیکھئے اس کو سمجھ لیں پہلی مثال پر نظر رکھیں زیدن زاربتو ہو یہ زیدن کیوں منصوب ہے جے یاد رکھو یہ مفعول بھی ہی ہے ہم بحث بھی کس کی پڑھ رہے ہیں مفعول بھی ہی کی لیکن اس کے اندر عامل کیا ہے اس کے بعد جو فیل آ رہا ہے زاربتو ہو وہ اس کو نصب نہیں دے سکتا وہ اس کو نصب نہیں دے سکتا وجہ یہ کہ زاربہ جو ہے وہ صرف ایک مفعول چاہتا ہے ایک مفعول چاہتا ہے اور زاربتو ہو دیکھو اس کے ساتھ ہاز امیر مفعول بھی ہی کی جڑی ہوئی ہے اور یہ ہاز امیر راجع ہے زید کو کس کو راجع ہے زید کو تو زاربتو کتنے مفعول بھی ہی چاہتا ہے ایک ہی مفعول بھی ہی چاہتا ہے اور وہ ایک مفعول بھی ہی ہاز امیر کی صورت میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ ہاز امیر کو زاربتو نصب دے رہا ہے یہ ہاز امیر مفعول بھی ہی ہے تو جب زاربتو ایک مفعول بھی ہی چاہتا ہے اور وہ ہاز امیر کی صورت میں موجود ہے تو یہ ذرب تو زیدن کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ذرب تو اس کی ضمیر میں مشغول ہے اسی زید کی ضمیر میں مشغول ہے یعنی اس کو یہ نصب دے رہا ہے لہذا یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا تو لہذا زید کے لیے عامل مقدر ہے بھئی تو دیکھو زیدن منصوب ہے مفہول بھی ہی ہے اور اس کا عامل محضوف ہے اور اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کے اندر عامل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسی کی ضمیر کے اندر عامل کر رہا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے اس طور پر کہ اگر اسی فیل یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے تو یہاں پر اسی ذرب تو کو اگر زید پر مسلط کریں تو یہ زاربتو زید کو نصب دے سکتا ہے گوئے تقدیر عبارت یوں ہے زاربتو زیدن زاربتوہو دیکھو وہ جو زیدن زاربتوہو کی اندر وہ جو زاربتوہو تھا وہ تو مشغول تھا ہم نے اسی فعل کو کیا کیا مسلط کیا کس پر زید پر تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے نصب دے سکتا ہے زاربتو زیدن دیکھو زاربتو وہ ضمیر وہ ختم کر دی جس کو وہ نصب دے رہا تھا یعنی وہ جو زمیر جس کے اندر یہ مشغول تھا اس زمیر کو ختم کر دیا اور اس کو ختم کر کے اس اسم پر اس کو مسلط کیا تو اس نے اس کو نصب دے دیا اور دیکھو معنی میں بھی غور کرنا ہے معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے زیدن زربتوہو اس کا کیا معنی تھا زیدن زربتوہو کیا پتا چل رہا تھا کس کی پٹائی کی گئی ہے زید کی زربتوہو ہا زمیر کس کو راجے ہے زید کو معلوم ہوا میں نے زید کی پٹائی کی ہے اور شروع میں جب آپ زربتو لے آئے تو زربتو زیدن اس کا بھی کیا معنی کہ میں نے زید کی پٹائی کی ہے معلوم ہوا اسی فعل کو مسلط کریں تو بات ٹھیک رہتی ہے بعض اوقات اسی فعل کو مسلط نہیں کر سکتے اس کے مناسب کو مسلط کرنا پڑتا ہے توجہ ہے تو زیدن یہ ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر ہے اور ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر کسے کہتے ہیں ہر ایسا عصام جس کے بعد فعل یا شبے فعل آئے دیکھو زیدن کے بعد آگے فعل آیا تو ہر ایسا عصام جس کے بعد فعل یا شبے فعل آئے اور وہ فعل یا شبے فعل اس عصام کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشغول ہو توجہ ہے بھئی اس مثال میں نظر رکھو پھر بات سمجھ میں آئے گی یہ زیدن ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر ہے ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر کسے کہتے ہیں اسی مثال پہ بھی نظر رکھو اور سمجھتے جاؤ ما از میرا عاملوہو کہتے ہیں ما از میرا عاملوہو علا شریطتی تفسیر ہر وہ اسم ہے بعدہو فعل او شبہوہو جس کے بعد فعل آئے یا شبے فعل آئے دیکھو زیدن کے بعد ایک فعل موجود ہے اور وہ فعل جو ہے وہ اس زیدن میں عمل نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اس کو نصب دے رہا ہے اور کبھی اس کی ضمیر میں نہیں عمل کرے گا بلکہ اس کے متعلق میں عمل کرے گا جو بعد میں آنے والا فعل ہے وہ اس اسم کی ضمیر میں عمل کرے گا یا اس کے متعلق میں عمل کرے گا اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کریں تو وہ نصب دے سکے اور یہاں دیکھو اسی فعل کو ہم نے زید اور مسلط کیا تو وہ زیدن کو نصب دے سکتا ہے دوسری مثال دیکھیں اور وضاحت ہو جائے گی زیدن زربتو غلامہ زید کے زربتو غلامہ میں نے پٹائی کی اس کے غلام کی تو یہاں دیکھو زیدن ما اوز میرا عاملہو على شریطتی تفسیر ہے اور وہ کسے کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کے بعد کیا آئے فیل یا شب فیل تو زیدن کے بعد کیا آ رہا ہے زربتو اور وہ زربتو زیدن کو نصب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں یا متعلق میں مشغول ہوتا ہے اور زربتو غلامہ یہ زربتو کس کو نصب دے رہا ہے غلامہ غلامہ کی ہاں ضمیر بھی زید کو راجے زید کے غلام کو کس کو تو یہاں دیکھو زربتو مشغول ہے زید کی ضمیر میں مشغول ہے یا زید کے متعلق میں مشغول ہے زید کے متعلق یعنی زید کے جو غلام ہے اس میں مشغول ہے اس کو وہ نصب دے رہا ہے اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو اس اسم پر مسلط کریں یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کریں تو یہ اس کو نصب دے سکے پھر دیکھئے اس مثال کو زیدن زربتو غلامہو اب اسی زربتو کو زرہ زید پر مسلط کریں زربتو زیدن نصب دے سکتا ہے یا نہیں نصب دے سکتا ہے لیکن معنی خراب ہو گیا معنی خراب ہو گیا کیوں خراب ہوا پہلے کیا تھا جی کیا مثال کیا تھی زیدن زربتو غلامہو اس سے کیا پتا چلا میں نے زید کی پٹائی کی ہے یا زید کے غلام کی زیدن زربتو غلامہو اس سے تو پتا چلا کہ میں نے زید کے غلام کی پٹائی کی ہے اور اگر آپ اسی زربتو کو زید پر مسلط کر دیں زربتو زیدن اس سے تو کیا پتا چلا میں نے زید کی پٹائی کی ہے تو دیکھو یہاں تو مانا ٹھیک نہیں رہتا تو بعض اوقات اسی فعل کو ہم مسلط نہیں کر سکتے اس کے کسی مناسب کو کیا کرنا پڑتا ہے مسلط کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ نصب دے دیتا ہے تو دیکھو یہاں ہم فعل نکالیں گے اہانتو 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 زیدن میں نے زید کی اہانت کی اس کی بے عزتی کی زربت غلامہو میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی بھئی دیکھو کسی کے غلام کی پٹائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کی بے عزتی کر رہے ہیں اگر آپ کے نزدیک اس شخص کے عزت ہوتی اس شخص کا کوئی مقام ہوتا اس شخص کا کوئی خوف آپ کے دل میں ہوتا تو آپ کی کبھی جررت اور حمت نہ ہوتی کہ اس کے غلام کی پٹائی کریں بات سمجھ میں آیا اگر آپ کو غلام سے کوئی شکایت ہوتی تو آپ مالک کے پاس جا کر کہتے کہ اس نے اس طرح کیا ہے لیکن آپ کی اپنی حمت اور جررت نہ ہوتی کہ کیا کرتے غلام کی پٹائی کرتے طاقتور آدمی کا کوئی ملازم بھی ہو اس ملازم سے بھی لوگ ڈرتے ہیں بھئی تو لہٰذا یہاں پر زید کے غلام کی پٹائی کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے زید کی احانت زید کے غلام کی جب آپ نے پٹائی کی تو اس سے کیا لازم آئی زید کی احانت لازم آئی تو یہاں اہن تو فیل نکالیں گے وہ اس زربت غلامہو کے مناسب ہے زربت غلامہو میں نے زید کے غلام کی پٹائی کی اس کے ساتھ کیا لازم ہے زید کی احانت لازم ہے اس سے زید کی اس سے زید کی احانت لازم ہے تو یہاں زربت فیل مقدر نہیں نکالیں گے ورنہ تو مانا خراب ہو جائے گا کیونکہ زیدن زربت غلامہو سے پتا چار رہا ہے کہ زید کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے اور اسی زربت کو آپ زید پر مسلط کریں گے زربت زیدن تو اس سے تو پتا چلے گا کہ زید کی پٹائی ہوئی ہے حالانکہ زید کی پٹائی تو نہیں ہوئی تو پھر جب اسی فیل کو مسلط نہیں کر سکتے تو اس کے کسی مناسب فیل کو وہاں مسلط کیا جاتا ہے اور یہاں زربت غلامہو کے مناسب کیا ہے احانت بات سمجھ میں آگئے احانیوہینو احانتن سے تو احانت زیدن زید کی میں نے احانت کی زربت غلامہو کہ میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی اب بات ٹھیک بن گئی سورت سمجھ میں آگئے تو ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کسے کہتے ہیں دیکھو ان مثالوں میں یہ جو زیدن ہے اس پہ نظر رکھو یہ ہے ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر ہر وہ ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبے فیل آئے اور وہ فیل یا شبے فیل اس اسم کی ضمیر میں مشغول ہو یا اس کے متعلق میں مشغول ہو اس وجہ سے وہ اس اسم میں عمل نہیں کر سکتا اس طور پر کہ اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر متن متن دیکھئے کہتے ہیں اس سالیسو ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر تیسری جگہ جہاں پر مفعول بھی ہی کہ عامل کو حضب کرنا واجب ہے وہ ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر ہے وہو دیکھئے اب وہ تعریف شروع ہو گئی اب وہ دو مثالیں بھی سامنے رکھنا اور یہ تعریف بھی اس پر لاغو کرتے جائیں وَهُوَ كُلْ لُسْ مِن اور ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر جو ہے ہر ایسا اسم ہے بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهُ جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو شبہ فیل کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی فیل جیسا عمل کرتی ہیں جیسے اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے صفتِ مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے مصدر وغیرہ لیکن یاد رکھنا یہاں جو شبہ فیل آیا اس سے مراد صرف اس میں فائل اور اس میں مفعول ہیں یہاں جو شبہ فیل آیا اس سے صرف اس میں فائل اور اس میں مفعول مراد ہیں باقی شبہ فیل مراد نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں کل اس من بعدہو فعلن او شبہوہو کہ ما از میرا عاملوہو على شریطت التفسیر ہار ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعلائے مشتغلن عنہو جی اشتغلہ کے بعد عنہو آ رہا ہے تو یہ معارضن کے معنی میں ہے اعراض کرنے والا اس کے بعد ایسا فعل یا شبہ فعلائے جو اعراض کرنے والا ہو اس اسم سے بھئی دونوں مثالوں میں زیدن کے بعد زربتو آیا یا نہیں اور یہ زربتو زیدن سے اعراض کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہے توجہ ہے یہ دونوں مثالوں میں زربتو یہ زیدن کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ زربتو ایک مثال میں زربتو اس کی ضمیر میں مشغول ہے اور دوسری مثال میں اس کے متعلق میں مشغول ہے یہ معنی ہے مشتغلن عنہو اور وہ فیل یشی بے فیل اعراض کرنے والا ہو اس اسم کے اندر عمل کرنے سے بِزَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اس اسم کی ضمیر کی وجہ سے اعراض کرنے والا ہے کس وجہ سے یہ ذرا تو زیدن میں کیوں نہیں عمل کر رہا کس وجہ سے کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں کہتے ہیں بِزَمِيرِهِ اس کی ضمیر کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے اَوْ مُتَعَلِّقِهِ یا اس اسم کے متعلق کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے آگے دیکھئے لَوْ سُلِّتَ عَلَيْهِ اس طور پر لَوْ سُلِّتَ عَلَيْهِ اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر ہوا اسی فیل یا شبہ فیل کو مسلط کر دیا جائے اسی فیل یا شبہ فیل کو اَوْ مُنَاسِبُهُ یا اس فیل یا شبہ فیل کے کسی مُنَاسِب کو اس پر مسلط کر دیا جائے لَنْ نَسَبَهُ تو وہ اس کو نصب دے دے دیکھو ایک مثال میں اسی فیل کو مسلط کیا پہلی مثال میں اور دوسری میں اس کے مُنَاسِب کو مسلط کیا تو اس نے اس کو نصب دیا تعریف سمجھ میں آگئے اچھی طرح آگے دیکھئے مطن مطن نَحُ زَيْدًا زَرَبْتُهُ یہ وہ پہلی مثال آگئے جو میں نے لکھوائی تھی زَيْدًا زَرَبْتُهُ یہ زَيْدًا جو ہے مَا اُزْمِرْ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ ہے جس کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس زَيْدًا کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے لیکن اس طور پر کہ اگر اسی زَرَبْتُو کو توجہ ہے اس مثال پر نظر ہے اس طور پر کہ اس زَرَبْتُو کو اگر اس زَيْدًا پر مسلط کیا جائے تو یہ اس کو نصب دے سکتا ہے اگلی مثال دیکھئے وَزَيْدًا مَرَرْتُو بِهِ زَيْدًا کے میں اس کے پاس سے گزرا مَرَرْتُو کا معنی ہے گزرنا اور یہ براہ راست مفعول بِهِ کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ فیل لازم ہے یہ فیل لازم کے لئے مفعول نہیں آتا تو پھر فیل کو متعددی بنانے کے لئے بعض اوقات با کا سہارا لیا جاتا ہے اس لئے کہا مَرَرْتُو بِهِ اے مَرَرْتُو بِزَيْدٍ یہ حاضر امیر کس کو راجے زید کو تو یہ جان مجرور مل کر متعلق ہے مَرَرْتُو سے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو مجرور ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے یہ بھی دراصل مفعول بِهِ ہے لیکن یہ غیر سریح ہے یہ پھر سنو بھئی میں بار بار چیزیں دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جم جائیں یہ بنیادی باتیں ہیں نہ حقی بھئی یاد رکھو فیلِ متعددی جو ہے وہ مفعول کو نصب دیتا ہے جبکہ فیلِ لازم مفعول بِهِ کو نصب نہیں دیتا تو بعض اوقات ہمیں ایک مفعول بِهِ لانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے فیلِ لازم میں ہی مفعول بِهِ لانے کی ضرورت پیش آ گئی یا فیلِ متعددی جو ہے اس کے اندر ایک اور مفعول بِهِ آپ لانا چاہتے ہیں ایک کو وہ نصب دیتا تھا مثلا مثلا دیکھو زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی اب میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے لاتھی کے ساتھ زید کی پٹائی کی تو اب میں العاصہ کو بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں زربتو زیدن العاصہ کہنا چاہتا ہوں لیکن العاصہ جو ہے اس کو میں زربتو کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا یعنی اس کے لئے میں اس کو مفعول بِهِ نہیں بنا سکتا کیونکہ زربتو ایک مفعول بھی چاہتا ہے اور وہ زیدن جو ہے وہ آ چکا ہے اب العصا کو وہ نصب نہیں دے سکتا لیکن میں جوڑنا چاہتا ہوں تو جب ایسا موقع آ جائے کہ فیل براہ راست ایک چیز میں عمل نہیں کر سکتا تو وہاں پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو پھر اب میں با کا سہارہ لیتا ہوں اور یوں کہتا ہوں زربتو زیدن بالعصا اب بات صحیح ہو گئی تو اس کے اندر دیکھو زیدن یہ بھی مفعول بھی ہی ہے زربتو کے لیے اور یہ جو بالعصا یہ جو العصا کو ہم نے باقی ذریعہ زربتو سے جوڑا ہے تو یہ العصا بھی مفعول بھی ہی ہے زربتو کے لیے لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ زیدن جو ہے مفعول بھی ہی سریح ہے سریح کا معنی صاف لفظ میں یعنی واضح طور پر کیونکہ فیل اس کو نصب دے رہا ہے جبکہ زربتو زیدن بالعصا یہ جو العصا ہے یہ تو باقی وجہ سے مجرور ہے تو یہ مفعول بھی ہی سریح تو نہیں یہ تو مجرور ہے البتہ یہ ہے مفعول بھی ہی تو اس کو مفعول بھی ہی غیر سریح کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح مرر تو بھی ہی یہ مرر تو فیل لازم ہے مرر تو کا معنی میں گزرا لیکن میں اب زید کو بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں زید کے پاس سے گزرا تو اب مرر تو تو زیدن کو نصب نہیں دے سکتا تو پھر میں با حرف جر کا سہارہ لیتا ہوں مرر تو بھی زیدن تو اب بات ٹھیک بن گئی اور یہ مرر تو نے عمل کیا زید کے اندر لیکن کس کے واسطے سے با کے واسطے سے تو یہ بھی زیدن میں جو زید ہے یہ مفعول بھی ہی غیر سریح ہے کس کے لیے مرر تو کے لیے تو اب دیکھئے زیدن مرر تو بھی ہی زید کہ میں اس کے پاس سے گزرا یہاں زیدن یہ ہے مَا اُزْ مِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیرِ اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے مرر تو اور وہ فیل اس زید کی زمیر میں مشغول ہے مرر تو بھی ہی آپ کہیں گے بھئی فیل تو نہیں مشغول وہ تو با مشغول ہے بھئی فیل مشغول ہے بواستہ با کے فیل مشغول ہے با کے واسطے سے فیل اس کے اندر عمل کر رہا ہے تو مرر تو فیل وہ مشغول ہے اس زید کی زمیر کے اندر اس طور پر کہ اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو اس زید پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے وہ اس کو اب اسی مرر تو کو ہم مسلط کریں زید پر تو مرر تو تو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ مرر تو فیل لازم ہے اس کے لئے تو مفہول بھی ہی آتا ہی نہیں ہاں مرر تو جب با کے درے متعدی ہو گیا تو اب یہ جاوز تو کے معنی میں ہوا جاوز تو کا معنی بھی ہے کسی کے پاس سے گزرنا اور جاوز تو فیل متعدی ہے وہ مفہول بھی ہی چاہتا ہے تو اب یہاں مرر تو تو زیدن کو نصب نہیں دے سکتا لیکن مرر تو کا ایک مناسب جو ہے جاوز تو وہ زید کو نصب دے سکتا ہے تو یہاں جاوز تو مقدر نکالیں گے جاوز تو زیدن میں زید کے پاس سے گزرا مرر تو بھی ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو مرر تو فیل لازم ہے لیکن جب یہ با کے ذریعے متعدی ہو گیا تو یہ کس کے معنی میں ہو گیا جاوز تو کے معنی میں ہو گیا اور مرر تو تو اب زید کو نصب نہیں دے سکتا لیکن مرر تو کا ایک مناسب جو ہے یعنی جاوز تو اس کو نصب دے سکتا ہے اور دیکھو معنی ابھی بھی ٹھیک ہے جاوز تو زیدن کا بھی کیا معنی میں زید کے پاس سے گزرا اور مرر تو بھی ہی ابھی کیا معنی کہ میں زید کے پاس سے گزرا اگلی مثال دیکھئے وَزَيْدًا زَرَبْتُ غُلَامَهُ دیکھو یہ زیدن یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطتِ تَفْصِیر ہے جس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے یعنی زَرَبْتُ اور وہ زَرَبْتُ جو ہے وہ اس اسم کے متعلق میں مشغول ہے زَرَبْتُ غُلَامَهُ ضمیر میں نہیں مشغول بلکہ زَرَبْتُ غُلَامَهُ اس زید کے متعلق یعنی اس کے غلام میں مشغول ہے اس کو نصب دے رہا ہے اس طور پر کہ اگر اسی زَرَبْتُ یا اس کے کسی مناسب کو زید پر مسلط کیا جائے تو وہ نصب دے سکے اور وہ یہاں پر کیا ہے اَحَنْتُ اَحَنْتُ زَیدًا زَرَبْتُ غُلَامَهُ تو اس اَحَنْتُ کو حضف کر لیا اور یہ زَرَبْتُ غُلَامَهُ یہ اسی کی تفسیر ہے یہ اسی کی زَرَبْتُ غُلَامَهُ یہ اسی کی تفسیر ہے جب اس کے غلام کی پٹائی کی ہے تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے زَید کی احانت بات سمجھ میں آگئے تو ان تمام مثالوں میں دیکھئے یہ ماں بعد جو ہے یہ ماں قبل کی تفسیر ہے پہلی مثال میں دیکھو زَرَبْتُ زَیدًا زَرَبْتُہُ زَرَبْتُ زَرَبْتُو پہلے زَرَبْتُو کو حضف کر لیا کیونکہ آگے ایک اور زَرَبْتُو کیا کر رہا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے دوسری مثال کیا تھی جَعَوَسْتُ زَیدًا مَرَرْتُو بھی یہاں پر جَعَوَسْتُو کو حضف کر لیا کیونکہ مررْتُو بھی اس کی تفسیر کر رہا ہے اگلی مثال کیا ہے اہن تو زَیدًا زَرَبْتُو غُلَامَهُ یہاں اہن تو کو کیا کر لیا حضف کر لیا کیونکہ زَرَبْتُو غُلَامَهُ اس کی تفسیر کر رہا ہے اگلی مثال دیکھئے وَزَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ اور زید کہ حُبِسْتُ عَلَيْهِ مجھے اس پر روکا گیا مجھے اس پر یعنی مجھے زید کے پاس روکا گیا اب یہاں دیکھو زیدًا یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیرَ ہے اور وہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے تو زیدن کے بعد دیکھو حُبِسْتُ عَلَيْهِ فیل آرہا ہے اور وہ فیل یا شبہ فیل اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں مشغول ہو یہاں حُبِسْتُ عَلَيْهِ یہ عَلَيْهِ کی ہاں ضمیر زید کو راجہ ہے تو حُبِسْتُ اس زید کی ضمیر میں مشغول ہے کس کے واسطے سے علا کے واسطے سے اس کی ضمیر میں مشغول ہے اس طور پر کہ اسی فیل کو یا اس کے مناسب کو زید پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے اور یہاں پر اس کے مناسب کیا ہے لابستو ہے لابستو زیدن حبستو علیہی لابسہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے تعلق ہونا کسی چیز سے تعلق ہونا تو دیکھو جب ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کیا جائے ایک چیز کو دوسری چیز کے پاس روک دیا جائے تو اس کا اس چیز سے تعلق آ جاتا ہے بھئی تو گویا تقدیر عبارت کیوں ہے لابستو زیدن حبستو علیہی پھر اس لابستو کو حضف کر لیا گیا کیونکہ آگے حبستو علیہی وہ اس کی تفسیر کر رہا تھا بات سمجھ میں آگئے آگے مطن دیکھئے یون سبو بفعل مزمرین یفصرہو ما بعدہو ای زربتو کہتے ہیں یون سبو منصوب ہے یعنی یہ جو زید ہیں ان مثالوں کے اندر منصوب ہے بفعلین ایک ایسے فعل کی وجہ سے مزمرین جو مقدر ہے یفصرہو ما بعدہو جس کی تفسیر اس کا ما بعد کر رہا ہے ای زربتو وجاوستو واہنتو ولابستو عبارت سمجھ میں آرہی ہے پھر دیکھو کہتے ہیں یون سبو ان مثالوں کے اندر یہ زید کا لفظ منصوب ہے بفعلین مزمرین یفصرہو ما بعدہو ایک ایسے فعل کی وجہ سے جو مقدر ہے اور جس کی تفسیر اس کے ما بعد والا فعل کر رہا ہے ای یعنی کہ وہ فعل مزمر کیا ہے یعنی پہلی مثال میں ہے زربتو دوسری میں ہے جاوستو تیسری میں ہے اہنتو اور چوتھی میں ہے لابستو تو ترتیب سے سارے نکال کر صاحب ایک کافیہ نے بتلا دیئے ای زربتو و جاوستو واہنتو و لابستو آہنتو تو نہیں ہے آپ کی کتابوں میں علف پر مدہ تو نہیں ہے حمزہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھئی اہنتو اہانا یوہین اسے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھیں بھئی کہتے ہیں تیسری جگہ ان چار جگہوں میں سے یعنی وہ جگہ جن کے اندر مفعول بھی کو نصب دینے والے کو حضف کرنا واجب ہے ان جگہوں میں آپ کی کتابوں میں مفعول بھی ہے یہ بھی کا لفظ ہے ہاں یاد رکھو یہ کتابت کی غلطی ہے یہ کسی لکھنے والے نے اس کا اضافہ کر دیا یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے شارحین نے اور محشی حضرات نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہاں بھی کا لفظ نہیں بھئی کیوں ادھر دیکھئے عبارت یوں ہے ما ای مفعول از میرا عاملوہو تیسرا وہ مفعول ہے از میرا عاملوہو جس کا عامل مقدر ہے على شریعت تفسیر کس شرط پر مفعول بھی نہیں بلکہ مفعول کہا کیا کہا مفعول کہا وجہ یہ وجہ یہ کہ یاد رکھو کہ یہ ما از میرا عاملوہو على شریعت تفسیر یہ صرف مفعول بھی نہیں بنتا یہ جو مثالیں گزری ان میں تو زیدن آیا تھا اور وہ مفعول بھی تھا لیکن صرف مفعول بھی نہیں واقع ہوتا بلکہ مفعول فی بھی اسی طرح آتا ہے مفعول فی بھی اسی طرح آتا ہے جیسے لکھو ایک اور مثال اپنے سامنے لکھئے جلدی جلدی لکھئے بھئی یوم الجمعہ سمت فیہ سمت صاد میم اور لمبیتا ساما یا سمو کا معنی روزہ رکھنا یوم الجمعہ سمت فیہ جمعہ کا دن سمت فیہ کہ میں نے اس میں روزہ رکھا آپ دیکھو یہ یوم الجمعہ یہ ما از میرا عاملوہو على شریعت تفسیر ہے اور وہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے بعد ایک فیل یا شبہ فیل آئے اور یہاں پر بھی اس کے بعد سمت فیل آ رہا ہے اور وہ فیل یا شبہ فیل اسی کی ضمیر میں مشغول ہے بھئی فیہی کی ہا ضمیر کس کو راجے اسی یوم الجمعہ کو تو وہ فیل یا شبہ فیل اسی کی ضمیر میں مشغول ہے اس طور پر کہ اسی فیل کو اگر اس پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے سکے جمعہ کے دن روزہ رکھا جوہے فی کے ساتھ کہیں چاہے بغیر فی کے کہیں ایک ہی بات ہے سمت یوم الجمعہ میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا یا سمت فیہی میں نے اس جمعہ کے دن میں روزہ رکھا تو دیکھو جب آپ نے سمت نکال لیا تو تقدیر عبارت کیا ہوئی سمت یوم الجمعہ سمت فیہی معنی میں کوئی خرابی آئی معنی میں خرابی نہیں آئی دیکھا اسی فعل کو مسلط کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِير صرف مفعول بھی میں نہیں آتا بلکہ مفعول فی میں بھی آتا ہے تو اسی لئے صاحب جامی نے ماں کی تفسیر مفعول کے ساتھ کی کہ تیسرا مقام وہ مفعول ہے وہ مفعول کہا اب اس میں مفعول بھی بھی داخل اور مفعول فی بھی داخل ہے ہاں مراد یہاں پر مفعول بھی ہی ہے مراد بھئے دیکھو نا آگے تعریف کرنے لگے ہیں کس کی مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِير کی تعریف کرنے لگے ہیں تو تعریف ایسی کرنا چاہتے ہیں جو دونوں کو شامل ہو جائے مفعول بھی کو بھی اور مفعول فی کو بھی تو لہذا اسی لئے ماں سے مفعول بھی مراد نہ لیں ورنہ تو یہ پھر صرف مفعول بھی والے مَا اُزْمِرَا کی تفسیر ہو جائے گی حالانکہ یہ تعریف دونوں کی کرنا چاہتے ہیں لہذا مَا کی تفسیر انہوں نے مفعول بھی ہی کے ساتھ نہیں کی بلکہ کس کے ساتھ کی مفعول کے ساتھ کی لیکن مراد مفعول بھی ہی ہی ہے توجہ ہے کیونکہ بحث کس کی چل رہی ہے مفعول بھی ہی کی تو مراد مفعول بھی ہی ہے لیکن تفسیر کے اندر عام لفظ لے کر آئے تاکہ وہ مفعول فی کو بھی شامل ہو جائے تو تعریف کی عام اور مراد ہے خاص تعریف کی عام یعنی ہر وہ مفعول جس کے عامل کو کیا کر لیا جائے مقدر کر لیا جائے تفسیر کی شرط پر ہر وہ مفعول چاہے وہ مفعول بھی ہی ہو چاہے مفعول فی تو تعریف کی عام اور مراد ہے خاص بھئی اور عام بول کر خاص مراد لے سکتے ہیں جیسے انسان عام ہے اور زید خاص ہے اور انسان بول کر آپ زید کا ارادہ کر سکتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی تعریف کی عام اور مراد ہے خاص بھئی اور یہ عام بول کر خاص کا ارادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں تیسری جگہ ان میں سے وہ مفعول ہے جس کے عامل کو مقدر کیا جائے وہ عامل جو اس کو نصب دینے والا ہے على شریطت تفسیر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر صحیح بے جامی بتلا رہے ہیں کہ شریطہ اور شرط کا ایک ہی معنی ہے تو آپ شریطہ کا لفظ پڑھ کر پریشان نہ ہو شریطت تفسیر کہہ دیں یا شرط تفسیر کہہ دیں ایک ہی بات ہے على شریطت تفسیری الشریطت وشرط واحد شریطہ اور شرط ایک ہی جیز ہیں یعنی ایک ہی معنی ہے دونوں کا وَإِضَافَتُهَا إِلَى تَفْسِیرِ بَيَانِيَّتُن اور یہ جو شریطہ کی اضافت ہو رہی ہے تفسیر کی طرف یہ بیانیاں ہے یہ اضافت بیانی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مضاف اور مضافلے دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہوتے ہیں غلام الزیدین غلام کی ذات اور ہے اور زید کی ذات اور لیکن ایک اضافت بیانی ہے جس میں جس میں مضاف اور مضافلے ایک ہی ہوتے ہیں توجہ ہے پہلے آتا ہے مضاف اور آگے جو مضافلے آتا ہے وہ اسی مضاف کی وضاحت کرتا ہے اس کا بیان کرتا ہے پہلے کون آتا ہے مضاف پھر آگے مضافلے تو جو مضافلے ہوتا ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی وہ اسی مضاف کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ اس مضاف سے یہ مراد ہے جیسے یہاں پر شریطتی تفسیر بھئی دیکھو شریطہ مضاف تفسیر مضافنی لے کہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ دیکھو ترجمے پر غور کرنا مَا وہ مفعول اُزْ مِرَا عَامِلُهُ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا علا شریطتی تفسیر ذرا دونوں کو الگ کر دو علا شریطتین ایک شرط پر وہ مفعول جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا علا شریطتین کس پر ایک شرط پر ایک شرط پر اس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہے بھئی وہ کونسی شرط ہے کہتے ہیں التفسیر کہ اس کی آگے تفسیر آنی چاہیے وہ شرط کیا ہے وہ یہی شرط یہی تفسیر تو ہے کہ آگے اس کی تفسیر آنی چاہیے دیکھو پہلے مثال کیا تھی زیدن زاربتوہو یہ پہلے زاربتو کو کیوں حضف کیا گیا اس شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے تو وہ شرط وہ تفسیر ہی ہے بھئی وہ شرط تفسیر ہی ہے اگر تفسیر ساتھ نہ لاتے کہتے کہ بھئی جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے ایک شرط پر بھئی وہ شرط کیا ہے شرط بھی چاہیے یا نہیں تفسیر چاہیے یا نہیں اس کی تو اسی کو اضافت کے ساتھ بیان کر دیا مضافلہ بنا کر لیا ہے کہ وہ شرط اس کی تفسیر ہے کہ آگے اس کی تفسیر آنی چاہیے بھئی تفسیر آئے گی تو پھر پہلے کو حضف کریں گے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کو حضف کیا گیا ہے لیکن آگے جو تفسیر آئے گی اس سے محضوف کے بارے میں پتا چل جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو یہ جو اضافت بیانی ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مضاف کو بنا لو مبتدہ اور مضافلے کو بنا لو خبر تو اگر کلام ٹھیک بن جائے تو سمجھ جاؤ اضافت بیانی ہے اور اگر کلام ٹھیک نہ بنے تو سمجھ جاؤ اضافت بیانی نہیں غلام زیدن غلام اضاف زیدن مضافون یوں کرو مضاف کو بناو مبتدہ اور مضافلے کو بناو خبر الغلام زیدن مبتدہ معرفہ ہوتا ہے نا اور خبر نکرہ لیکن یہاں تو علم ہے اس کو اسی طرح لانا پڑے گا الغلام زیدن وہ غلام زید ہے زید غلام ہے یا غلام کا مالک ہے مالک ہے لہٰذا یہ کلام درست نہ بنا الغلام زیدن وہ غلام زید ہیں نہیں توجہ غلام زیدن سے کیا پتا چلا زید غلام ہے یا زید کا غلام ہے زید کا غلام ہے اب اسی کو ذرا مبتدہ خبر بناو الغلام زیدن مضاف کو مبتدہ بنایا اور مضافلے کو خبر وہ غلام زید ہے کلام صحیح ہوا معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوا کلام معلوم ہو یہ اضافت بیانی نہیں ہے اب اس کو لیاؤ شریطتو تفسیر شریطہ کو بناو مبتدہ معرفہ بنا دو الشریطتو الشریطتو اور التفسیر کو بنا دو خبر اور خبر نکرہ ہوتی ہے الشریطتو تفسیر اشریطتو یا یوں کہیں ات تفسیر کے اندر تفسیر کے اندر یہ علی فلام کو عبض بنا لیں مضافنیلے سے تفسیر العامل وہ جو ذرب تو عامل تھا اس کی آگے کیا آنی چاہیے تفسیر آنی چاہیے تو ات تفسیر سے کیا مراد ہے تفسیر العامل اس کو خبر بنا لو الشریطتو تفسیر العامل وہ شرط جو ہے تفسیر العامل عامل کی تفسیر ہے وہ شرط عامل کی تفسیر ہے کلام صحیح ہو گیا یا نہیں دیکھا تو یہ ہے اضافت بیانی اضافت بیانی یا دوسری مثال دیکھ لیں جیسے شرع تہذیب کے خطبے میں آتا ہے بدلیل اوہیل کہ آل کی اصل اہل ہے بدلیل اوہیل اوہیل کی دلیل کی وجہ سے تو یہاں دلیل اوہیل یہ مضافت بیانی ہے وہ دلیل کیا ہے اوہیل ہے کیونکہ آپ نے پڑا ہے کسی لفظ کی اصل کا پتہ چلانا ہو اس کے مادے کا پتہ چلانا ہو تو اس کی تسغیر بنا لیں یا اس کی جمع تکثیر دیکھ لیں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اور آل کی تسغیر کیا آتی ہے اوہیل دیکھو اوہیل کے اندر ہاں موجود ہے معلوم ہوا آل بھی اصل میں کیا تھا اہل تھا تو بدلیل اوہیل دلیل مضاف اوہیل مضافون اور یہ اضافت بیانی ہے اور اس کو بنائے مبتدہ خبر بنائے ذرا آل کی اصل اہل ہے بدلیل اوہیل دلیل کو بناو مبتدہ اس کو معرفہ بنا دو ادلیل اور اوہیل کو خبر بنا دو ادلیل اوہیل وہ دلیل جو ہے اوہیل ہے بات صحیح بن گئی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں اضافتہا الیت تفسیری بیانیتن اور یہ جو شریطہ کی اضافت ہو رہی ہے تفسیر کی طرف یہ اضافت بیانیہ ہے اے ما از میرا عاملوہو بنا انعلا شرطن یعنی وہ مفعول کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے بنا انعلا شرطن بنابر ایک شرط کے جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے بنابر ایک شرط کے آگے دیکھو ہوا تفسیرہو اور وہ شرط جو ہے اس عامل کی تفسیر ہے اے تفسیر العاملی اس عامل کی تفسیر ہے بما بعدہو کس کے ذریعے اس کے ما بعد کے ذریعے یعنی اس کی تفسیر کی جائے کیا بتایا تھا یہ اضافت بیانی ہے جس میں مضافلے بیان کرتا ہے کس کا مضافق مضافق تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا بنا انعلا شرطن کہ وہ ما از میرا عاملوہو بنا انعلا شرطن کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا بنابر ایک شرط کے کس کے آگے پھر اسی کے دیکھو اب وہ شرط کیا ہے وہ مضافلے اسی کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ شرط کیا ہے ہوا تفسیرہو وہ اس عامل کی تفسیر ہے اے تفسیر العاملی اس عامل کی تفسیر بما بعدہو اس کے ما بعد کے ذریعے وَإِنَّمَا وَجَبَ حَسْفُهُ حِينَئِذِنِ اور اس وقت اس کا حضف واجب ہے جب ما بعد اس کی تفسیر کر رہا ہے تو اس وقت اس کا حضف واجب ہے احترازاً عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُفَسِّرِ بچنے کے لیے مفسر اور مفسر کے درمیان جمع سے اس بات سے بچنے کے لیے کہ مفسر اور مفسر کے درمیان جمع لازم آتی ہے بھئی دیکھئے پہلے مثال کیا تھی زیدن زربتوہو اور تقدیر عبارت کیا ہے زربتو زیدن زربتوہو اور یہ پہلے زربتو کو کیوں حضف کیا گیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے بات سمجھ میں آ گئے اور اور اگر پہلے زربتو کو بھی ذکر کریں گے تو مفسر اور مفسر کا جمع ہونا لازم آئے گا توجہ ہے اور مفسر اور مفسر جمع نہیں ہو سکتے مفسر جس کی تفسیر کی جائے جو پہلے آئے وہ ہے مفسر اور جو بعد میں آئے وہ ہے مفسر یعنی تفسیر کرنے والا تو زربتو زیدن زربتو ہو تو پہلے زربتو کو حضف کر دیا اور اگلے زربتو اس کی تفسیر ہے تو پہلے زربتو ہوا مفسر اور دوسرا زربتو ہوا مفسر تو پہلے کو کیوں حضف کیا تاکہ کہیں مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے کیونکہ یہ جائز نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو عبارتوں میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں مفسر اور مفسر دونوں موجود ہوتے ہیں کسی لفظ کی تفسیر اے کے ساتھ کی جاتی ہے اور جگہ جگہ یہ عبارتیں آ رہی ہیں دیکھو یہاں آگے بھی آ رہا ہے وَهُوَا اَيْ مَا اُزْمِرَ مطن دیکھیں وَهُوَا اَيْ مَا اُزْمِرَ یہ ہوا کیا ہے مفسر اور اے حرف تفسیر اور ہوا سے کیا مراد ہے مَا اُزْمِرَا عَامِلُهُ تفسیر یہ اس کی تفسیر آگئے تو یہ دیکھو اس کے اندر تو مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ہے تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں تو یاد رکھنا یہ اس مقام پر ہے یہ اس مقام پر ہے جہاں پر تفسیر لائی ہی اسی لیے گئی کیونکہ مفسر کو حضف کر لیا گیا تھا پہلے ذرب تو کو حضف کر لیا گیا جب پہلے ذرب تو کو حضف کر لیا تو اس کے حضف کی وجہ سے چلے گا کہ کونسا فیل یہاں پر محضوف ہے تو آگے پھر کیا کی گئی اس کی تفسیر لائی گئی تو عام تفسیر میں اور اس تفسیر میں فرق ہے عام تفسیر میں مفسر اور مفسر الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک لفظ کا معنی واضح نہیں ہوتا یا مرجے وغیرہ یا کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو آئی کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے لیکن یہاں پر تفسیر کیوں لائی گئی وہ جو فیل محضوف تھا وہ جو فیل محضوف ہے اس فیل کے معنی میں کوئی ابحام نہیں تھا پہلی مثال میں کیا فیل محضوف ہے ذربتو ذربتو کے معنی میں کوئی ابحام ہے نہیں پھر آگے دوسرا ذربتو کیوں لائے وجہ یہ کہ پہلے کو حضف کر لیا جب پہلے کو حضف کر لیا اب سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ کونسا فیل حضف ہے تو اس لیے یہ آگے اس کی تفسیر لائی گئی تو یہ تفسیر لانے کا سبب ہی کیا بنا ہے حضف بنا ہے کیا بنا ہے اگر حضف نہ ہوتا تو تفسیر لانے کی کوئی حاجت نہیں تھی تو یہاں پر جو ابحام آیا وہ کس کی وجہ سے آیا حضف ہی کی وجہ تو یہاں پر حضف کی وجہ سے ہی تو آگے تفسیر لانا پڑی اگر آپ اس کو حضف نہیں کرتے ذکر کر دیتے ہیں تو پھر جب مفسر خود موجود ہے تو آگے کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا معنی تو واضح ہے ابحام کیوں آیا تھا حضف کی وجہ سے ابحام آیا تھا باقی جگہوں پر ابحام ہوتا ہے لیکن خود اس لفظ میں یا اس کے مرجے بغیرہ میں ابحام ہوتا ہے آگے تفسیر لے آتے ہیں لیکن یہاں لفظ میں کوئی ابحام نہیں تھا وہ جو ذرب تو محضوف ہے اس کے لفظوں میں کوئی اس کے معنی میں کوئی ابحام نہیں یہاں ابحام آیا ہے کس وجہ سے حضف کی وجہ سے تو حضف کی وجہ سے ابحام آیا اس لئے آگے پھر کیا لے آئے تفسیر لے آئے تو اگر اس کو حضف ہی نہ کرتے تو کوئی ابحام آتا جب ابحام نہ آتا تو پھر مفسر کا لانا لغو اور بیکار ہو جاتا بات سمجھ میں آگے تو اس لئے یہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں باقی جگہ جائز ہے کیونکہ یہاں ابحام آیا ہی حضف کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے آگے تفسیر لانا پڑی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ حَزْفُهُ حِينَ اِذِن اور اس وقت یعنی جب اس کا ماباد اس کی تفسیر کر رہا ہو تو اس وقت اس کا حضف واجب ہے احترازاً عن الجمع بین المفسر والمفسری بچتے ہوئے مفسر اور مفسر کے درمیان جمع سے وَهُوَ اَيْمَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر یہ ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر جو ہے کُلُّسْ مِنْ هَرْ اَيْسَا اِسَمْ ہے بَعْدَهُ فِعْلٌ جس کے بعد فیل آئے اَوْ شِبْحُوهُ یا شِبْحِ فیل آئے شِبْحِ فیل سے یہاں کیا مراد ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول مراد ہیں اور کوئی دوسرا شِبْحِ فیل یہاں مراد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شِبْحِ فیل آئے اِحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ زَيْدٌ عَبُوْكَ کہتے ہیں اس قید کے ذریعے احتراز کیا ماتن نے زَيْدٌ عَبُوْكَ جیسی مثالوں سے عبارت پہ نظر ہے ترکیب سنیں زَيْدٌ مَرْفُوْ لَفْزًا مُبْتَدَا عَبُوْكَ عَبُوْ مَرْفُوْ لَفْزًا مُزَاف کافظ امیر مجرور محلن مُزَافِلے مُزَافِلے مِلْکَر خَبَر مُبْتَدَا خَبَر مِلْکَر جُمْلَہ اسمیا خبریا ہوا زَيْدٌ عَبُوْكَ زَيْدٌ تمہارا باپ ہے تو یہ جو قید لگائی نا ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل ہو اس کے در یہ احتراز کی ہے اس جیسی مثالوں سے زَيْدٌ عَبُوْكَ اس مثال کے اندر یہ جو زَيْدٌ ہے یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِير نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی آگے فیل یا شبہ فیل موجود نہیں بلکہ آگے تو اس کی خبر آ رہی ہے وَلَا يُرِيدُ بِهِ جی آگے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِير کسے کہتے ہیں ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس اسم کے ساتھ فوراً ہی اس کے آگے فیل یا شبہ فیل آ جائے یعنی فیل یا شبہ فیل اس اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہو ملا ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے ہاں اسی جملے کے اندر آگے فیل یا شبہ فیل آنا چاہیے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِيرَ آیا اور وہ کسے کہتے ہیں ہر ایسا اسم جس کے بعد فیل یا شبہ فیل آئے تو آگے فیل یا شبہ فیل کا آنا ضروری ہے اسی کلام کے اندر اس کے ساتھ متصل آنا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُرِيدُ بِهِ اور اس کے لئے ماتین کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اَنْ يَلِيَهُ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهُ کِمْ مِلَا ہوا ہو فیل یا شبہ فیل اس اسم کے ساتھ متصلن بِهِ متصل ہو کر اس اسم کے ساتھ فیل یا شبہ فیل مِلَا ہوا ہو متصل ہو کر یہ ارادہ نہیں کیا بَلْ اَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُ جُزْ الْقَلَامِ الَّذِي بَعْدَهُ بلکہ وہ فیل یا شبہ فیل اس کلام کا جز ہونا چاہیے جو اس اسم کے بعد آ رہا ہو نحو مثال کے طور پر زیدن عمرن زاربہو زیدن عمرن زاربہو دیکھو یہ زیدن جو ہے مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ علی شریطتی تفسیر ہے اور اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اگرچہ وہ فیل اس کے ساتھ متصل نہیں ہے لیکن اسی کے آگے جو کلام ہے اسی کا وہ جز ہے بھئی تو عمرن یہ ہے مبتدہ اور یہ زاربہو یہ ہے اس کی خبر اور یہ زاربہو فیل ہے اور یہ حاز امیر زید کو راجے ہے تو یہ زیدن جو ہے مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ علی شریطتی تفسیر ہے کیونکہ اس کے بعد ایک فیل یا شبے فیل آ رہا ہے جو اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو دیکھو یہاں پر زیدن اور زاربہو کے درمیان فصل آیا لیکن اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا اسی طرح وَزَیدن اَنْتَ زاربُهُ یہ شبے فیل کی مثال ہے زیدن یہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ علی شریطتی تفسیر ہے یہ انتہ مبتدہ ہے اور زاربہو اس کی خبر ہے اور یہ زاربہو کے ساتھ جو ہاں زمیر ہے یہ یہ مفعول بھی ہی ہے بھئی یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے اور یہ زمیر راجے ہے زید کو اور زارب جو ہے وہ اس زمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے زید کو نصاب نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو زیدن یہ جو ہے مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ علی شریطتی تفسیر ہے جس کے بعد ایسا شیبِ فیل آرہا ہے جو اس کی زمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس میں عمل نہیں کر سکتا لیکن اس طور پر ہے کہ اگر اس کو اسی پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے مُشتغِلُن ذَلِكَ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُ مُشتغِلُن یہ صفت ہے فِعْلُن اَوْشِبْهُ کی وہ فیل یا شیبِ فیل مُشتغِلُن مشغول ہو توجہ ہے اس پر آپ کے ذہنہ میں اشکال آئے گا کہ فیل یا شیبِ فیل وہ تو دو چیزیں ہو گئیں اور مُشتغِلُن یہ تو مفرد کا سیغہ ہے اگر یہ ان دونوں کی صفت ہے تو اس کو تو تسنیہ ہونا چاہیے تھا اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو جواب یہ کہ فِعْلُن اَوْشِبْهُ ان دونوں کے درمیان لفظِ آو ہے بھئی فیل یا شیبِ فیل تو یہ احد الامرین کی تعویل میں ہیں جب بھی دو چیزوں کے درمیان آو آ جائے تو وہ کس تعویل میں ہوتے ہیں احد الامرین دو چیزوں میں سے ایک اور احد الامرین دیکھو یہ مفرد ہے احد مفرد ہے یا نہیں مُزاف کا اعتبار ہے مُزافِل ہے نہیں بھئی تو معلوم ہوا یہ فِعْلُن اَوْشِبْهُ یہ احد الامرین کی تعویل میں ہے اور وہ تو مفرد ہے اس لئے اس کی صفت مفرد لے کر آئے بھئی تو کہتے ہیں مُشْتَغِلُن ذَالِكَ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُ یہ ذَالِكَ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُ نکال کر بتلانا چاہتے ہیں کہ مُشْتَغِلُن کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ اس فِعْل یا شِبْهِ فِعْل کو راجے ہے کس تعویل پر؟ احد الامرین کی تعویل پر وہ فِعْل یا شِبْهِ فِعْل مشغول ہو عنہ اس اسم سے یعنی اس میں عمل نہیں کر رہا اَعْنِ الْعَمَلِ فِي ذَالِكَ الْإِسْمِ یعنی اس اسم کے اندر عمل کرنے سے وہ مشغول ہے یعنی اس میں عمل نہیں کر رہا چلیے باقی پھر آگلے سبق میں چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْمَرَامِ